نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر حیل دوستو کرتی ہوں آپ کے کلاس کا آغاز کہ آپ ہیں تیار کہیے کیسے ہیں آپ کے مجاز آپ ہیں شاگرد اور میں ہوں آپ کی استاد تو چلیے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فے اور قاف آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کاف اور گاف کاف اور گاف کی یہ اصل شکل ہیں اسے جب ہم کسی حرف میں ملا کر لکھیں گے تو اس کے شکل بدل جائے گی تو یہ ہے کاف اور اس میں علف ملا ہوا ہے تو اسے پڑھیں گے کاف علف زبر کاف یہ آپ کا کاف ہے اور اس میں ملا دیا علف تو کاف کو علف میں ملانے کے لئے اسے گول کر دیا جاتا ہے اور کاف کا لکیر ہے یہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ ہو گیا کاف علف زبر کا اور کاف کو اگر ہم دوسرے حرف میں ملا کر لکھیں گے تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا یہ ہم نے لکھا کاف اور اس میں لگا دیا ٹے یہ ہو گیا پورا کاف اور ٹے کیا ہو گیا کاف ٹے اور اس میں لگا دیں گے زبر تو یہ ہو گیا کاف ٹی زبر کٹ اسی طرح کاف کو ٹے میں ملا کر یہ پہلے کاف لکھ لیتے ہیں اور ٹے میں ملا کر زیر کے ساتھ لکھیں گے تو کاف ٹے زر کیٹ کاف کو ہم اس طرح لکھیں گے یہ ہو گیا کاف اور اس میں ہم نے ملا دیا ٹے تو یہ ہو گیا کاف ٹے اور یہ پیش کاف ٹے پیش کٹ صرف علیف کے ساتھ ملا کر لکھنے سے اس کی شکل گوڑ ہو جاتی ہے یہ علیف ہے اور اس میں ہم کاف ایسے گول کر کے لکھیں گے اور اس میں کاف کا لکیر دے دیں گے تو یہ ہو جائے گا کاف علیف زبر کار تو اسی طرح ہم پڑھیں گے کاف علیف زبر کار کاف ٹے زبر کٹ کاف ٹے زر کیٹ کاف ٹے پیش کٹ کاف ہے زبر کہ کاف ہے زر کی کاف ہے پیش کھو اب یہ ہے گاف کاف میں ایک لکیر ہوتے ہیں گاف میں دو لکیر ہوتے ہیں گاف دال زبر گد گاف دال زر گد گاف دال پش گود گاف رے زبر گر گاف رے زرگر گاف رے پش گر کاف شین زبر کش کیونکہ اس میں صرف ایک لکیر ہے اس لئے ہم سمجھ جائیں کہ یہ کاف ہے یہ بنایا ہم نے کاف اور اس میں لگا دیا شین یہ ہو گیا کاف شین زبر کش کیا ہو گیا یہ کاف شین زبر کش ایک بار اسے ریز کر لیتے ہیں اور پھر سے لکھتے ہیں یہ ہم نے بنایا کاف اور اس میں لگا دیا شین یہ ہو گیا کاف شین اور زبر کے ساتھ کش اسی طرح لکھیں گے کاف شین زرگیش کاف شین پش کش کاف این زبر کاف کاف این زرگی کاف این پش کو کاف فے زبر کف کاف فے زرگی کاف پہ پش کو کاف لام زبر کل کاف لام زرکل کاف لام پش کھل کاف میم زبر کم کاف میم زرکیم کاف میم پش کون کاف نون زبر کن کاف نون زرکل کاف نون پش کون گافے زبر گہ کافے زرگی گافے پش گو تو آج ہم لوگ ساتھ ساتھ لام کو بھی پڑھ لیتے ہیں یہ ہے لام کی اصلی شکل یہ کیا ہے لام ہے ٹھیک ہے یہ لام کی اصلی شکل ہے یہ لام کی اصلی شکل ہے اور اس میں اگر علیف ملا دیں گے تو یہ ہو جائے گا ایسے لام اور اس میں ہم نے ملا دیا علیف تو یہ ہو گیا لام علیف زبر لا اسی طرح لام ہے یہ اور اس میں ہم نے ملا دیا پے تو یہ ہو گیا لام پے پے کا تین نکتہ ڈال دیتے ہیں لام پے زبر لپ اسی طرح لام کو ہے میں ملا آئیں گے یہ ہے آپ کا لام اور اس میں ہم نے ملا دیا اور اس میں لگا دیا زبر تو یہ کیا ہو گیا لام ہے زبر لہ تو اسے پڑھیں گے لام کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے لام سین زبر لس یہ ہے آپ کا لام اور اس میں ہم نے ملا دیا سین تو یہ ہو گیا لام سین زبر لس لام سین زبر لس لام سین پیش لوس لام سات زبر لس لام سات زبر لس لام سات پیش لوس لام زو زبر لس لام زو زر لس لام زو پیش لوس لام این زبر لہ لام این زر لی لام این پیش لوس لام فے زبر لب لام فے زر لب لام فے پیش لوس لام قاب زبر لق لام قاب زر لق لام قاب پیش لوس لام قاب زبر لق لام قاب زر لق لام قاب پیش لوس لام لام زبر لل لام لام زر لیل لام لام پیش لوس تو اس سبب کو ہم لوگ پھر سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ہر سبب کو پانچ بار پڑھنا ہے اور پانچ بار لکھنا ہے اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ اردو لکھنا اور پڑھنا بہت جلد سیکھ جائیں گے تو آپ اس سبب کو بھی کیا ہے پانچ بار پڑھ لیں اور پانچ بار لکھ لیں امید ہے آپ کو پوری سبب اچھی طرح سے یاد ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آج ہی آپ نے ہمارے چینل کو جوائن کیا ہے تو آپ اس کی پہلی ویڈیو ضرور دیکھیں اس سے پہلے میں نے جو ساری ویڈیو بنائی ہے اسے ایک بار ضرور پڑھ لیں اچھی طرح سے یاد کر لیں پھر اس ویڈیو کو دیکھیں تو آئیے اس سبب کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں سبب کو پڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ نے اگر ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی ویوز بڑھے ریچ بڑھے اور ہماری خوصلہ افضائی ہو کیونکہ آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب سے ہماری بہت خوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہماری ہمت آگے بڑھتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تو آئیے اس سبب کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کاف اور گاف میں کیا فرق ہے یہ ہے کاف اس میں صرف ایک لکیر پڑھتا ہے اور گاف میں کیا ہے دو لکیر پڑھتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ دو ہوتے ہیں اور کاف میں کیا ہے صرف ایک ہوتا ہے اب پڑھیں گے کاف پہ پش کف کاف لام زبرکل کاف لام زرکل کاف لام پش کل کاف کو جب علیف میں ملائیں گے تو اس کی شکل گول ہو جائے گی اس طرح بنا کے اس طرح یہ کاف لکھیں گے اس طرح بنا کے اس طرح کاف لکھیں گے اور جب لام میں ملائیں گے تو لام میں بھی اس کی شکل ایسے ہی بنی گی یہ ہے لام اور اس میں ہم نے ملا دیا کاف اب لام کے ساتھ پڑھتے ہیں لام علی زبرلا لام پہ زبرلا لام پہ زبرلا لام پہ پش لوگ لام حی زبرلا 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 لام حی ز لام کو فے کے ساتھ ملائیں گے یہ ہو گیا لام اور اس میں ہم نے ملا دیا فے تو لام فے کا نکتہ دیں گے اور زبر لگائیں گے لام فے زبر لگ اسی طرح لام کو بڑی قاف میں ملاتے ہیں یہ ہے لام اور بڑی قاف اور قاف کے دو نکتے ڈالیں گے اور اس میں زبر لگایا تو لام قاف زبر لگ اب لام کو چھوٹی قاف میں ملا کر لکھتے ہیں یہ ہے لام اور ہم نے ملا دیا قاف تو لام قاف زبر لگ لام کو لام میں ملا کر لکھتے ہیں لام یہ ہو گیا یہ ہم نے بنایا لام اور اس میں ملا دیا پھر دوسرا لام تو یہ ہو گیا لام لام اور اس میں لگا دیا زبر تو لام لام زبر لل اسی طرح ہم پڑھیں گے آئیے سبقے پر ملا کر پہ لیتے ہیں که کٹ 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 آگے پڑھتے ہیں لام کے ساتھ تو یہ تو تھے آج کی سبق آپ کی آپ اس سبق کو پانچ بار یاد کر لیں اور پانچ بار لکھ لیں تو یہ سبق آپ کو پکا یاد ہو جائے گا اور اسے کوشش کریں کہ روز لکھیں علیف سے یہ تک لکھیں اور ملا ملا کر غرف کو تاکہ آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے اور آپ جل سے جل قردو سیکھ جائیں تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ